اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید صلی اللہ نبی نعاق صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نعاق صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی نعاق صلی اللہ محمد جی دوستو آج جرمنی میں بلکہ پوری دنیا میں دس مارچ یہاں غالباً گیارہ مارچ ہوگئی ہے دو ہزار تئیس اور جو دن ہے آج وہ جمہ جمعہ کا مبارک دن عام طور پہ جمعہ کا دن مبارک دن سب کو پتا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ مبارک ایک خاص دین ہے پورا ہفتہ کے نسبت کیونکہ اس دن جمعہ کے نماز ہوتی ہے اور جمعہ کے حوالہ سے جو ہمیں احادیث سے سبق ملتا ہے وہ عام دنوں کے لیے وہ نہیں ہے اس لیے اس کو جمعہ مبارک جمعہ المبارک بھی کہا جاتا ہے لیکن جو اسلامی تعلیم ہے اس میں صرف دو دنوں کے لیے مبارک بات دینے کا سبق ملتا ہے ایک وہ عید الادیہ ہے اور ایک عید الفطر ہے یعنی یہ دو دن جو ہیں ان دنوں پہ اسلامی تاریخ میں اسلامی تعلیم کے مطابق جو ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کا جو سبق ملتا ہے جمعہ والے دن جو ہم کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک ہو یہ وہ بیسیکلی یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے اسلام کے مطابق کہیں یہ اس کی سنت نہیں ملتی کہ ہم یہ ہم نے کہیں پڑھا ہو کہیں ہم نے سنا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ والے دن اپنے صحابہ کو کہیں کہا ہو کہ جمعہ مبارک ہو یا صحابہ نے کہیں کہا ہو کہ جمعہ مبارک ہو ہم اس کو مبارک بعد اس سنس میں نہیں دیتے جس سنس میں عید الفطر اور عید الادہ کی مبارک بعد بقیادہ دی جاتی ہے بلکہ صرف اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ہم کہا دیتے ہیں جمعہ جمعہ المبارک کا خاص دن ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ جمعہ اس سنس میں مبارک کرے کہ آپ اس حدیث کے مستاق بنے آپ اس پہ عمل کرنے والے بنے جس میں ہم سنتے ہیں کہ مسجد کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے نہا دھو کر آہ سا سترے کپڑے پہن کر جانا اور وہاں جا کے پھر آہ دوسرے نمازی جو وہاں پہنچ چکے ہیں ان کو ڈسٹرب کیے بغیر بیٹھنا اور سنتے ادا کرنا وہ جو آپ کی عمل ہے اس کے ذریعے خدا تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک انہاں معاف کر دیتا ہے یہ ذکر ہم نے سنا ہے بہرحال اس سنس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جمعہ آپ کے لیے مبارک کریں کہ آپ جمعہ پڑھیں اور اس حدیث کے مزدعاق بنیں اور آپ کے حق میں وہ حدیث پوری ہو بہرحال آج بھی کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو میں نے سمجھا کہ اکثر و بیشتر یہ رواج ہم میں جو پڑھتا جا رہا ہے کہ جی جمعہ مبارک جمعہ جیسے ایک روایتن ہم سنتے رہتے ہیں نا دعاوں میں یاد رکھنا اب ایک شخص جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو روایتن یا ایک عادتن کہہ دیتا ہے کہ دعاوں میں یاد رکھنا لیکن اپنے دل سے یا اپنے کردار سے اپنے عمل سے دعا کا دور دور کوئی نشان نہ ہو تو وہ والی دعا کا کہنا یا دعا کا کسی کا کرنا آیا کوئی معنی رکھتا ہے جب خدا تعالی کی ذات کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ آج بھی زندہ خدا وہی خدا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا اور باقی انبیاء کا جو دعائیں سنتا تھا اپنے نیک لوگوں کی اور ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کی بھی دعا سنی جائے گی اور آپ کی صرف ایسے نہیں سنی جائے گی کہ آپ دعا کرے ہی نہ آپ کے دل میں یہ یقین ہی نہ ہو کہ ہم دعا کریں گے اور خدا تعالی دعا قبول کرے گا تو پھر آپ کا وہ کہنا دوسروں کو دعاوں میں یاد رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا وہ مجھے لگتا ہے ایک روایتی جس کو کہتے ہیں ایک عادت جیسے مرگی کے آگے دانا جب ڈال مرگی نے ملو دانا جو ہے وہ کھانے کے اس نے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ جیسے اپنا نک کیا کہتے ہیں اس کی چونچ چونچ مارنی ہوتی ہے تاکہ اس کو خوراک ملے اس کو سامنے خوراک ڈال پڑی ہوتی ہے اس کے پر مار اب یہی حساب ہے کہ انسان اگر اپنے عمل سے یہ ظاہر نہ کرے کہ اس کو خدا کی ذات پر یقین ہے تو پھر وہ کیسے اس کی دعا قبول یا دوسرے کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوگی یہ تو ایک بظاہر امکانات ہیں بظاہر اللہ باقی تو خدا بڑا غفور رحیم ہے وہ ایک بدکار عورت کو کٹے کو پانی پلانے کے عوض اگر بخش سکتا ہے تو وہ تو کوئی بہانہ بھی چھوٹا موٹا ہوگا تو وہ خدا اللہ بخش دے گا بہرحال بات کچھ لمبی ہو گئی میں ایک چھوٹی بات بتانا چاہتا تھا اپنے زندگی کے تجربے کی وہ یہ کہ نماز فجر کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے عام انسانوں کو کام کی وجہ سے یہاں باقی کئی وجوہات ایک چیز میں نے تجربہ کر کے دیکھی کافی عرصہ سے کہ اگر آپ چاروں کل چاروں کل پہلے تو عموماً میں اس کے ساتھ درود شریف کو شامل کر کے پھر اس کے بعد چاروں کل پڑھ کے پھر اس کے بعد آیت القرصی جو ہے وہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ اس کو مطلب ہاتھ کے ساتھ پھیر لیں سونے سے قبل جب بھی آپ رات کو سونے لگے ہیں تو سونے سے قبل آپ مطلب درود شریف کے شروع کے الفاظ اور پھر اس کے بعد چاروں کل اور پھر اس کے بعد آیت القرصی جو ہے وہ آپ پڑھ کے تو اس کو پوک مار کے میں نے یہ دیکھا ہے تجربہ ہوا کہ آپ نے الارم لگایا ہے نہیں لگایا ہے تین گھنٹے سوئے ہیں دو گھنٹے سوئے ہیں آپ کی آنکھ ایک دفعہ ضرور کھل جائے گی باقی آپ سستی کریں اٹھیں نہ اٹھیں وہ ایک علیدہ معاملہ ہے لیکن آنکھ ایک دفعہ کھلے گی لیں جی ہماری منزل آگئی ہے باقی انشاءاللہ پھر لیں جی دوستو آپ نے صبح فجر سے قبل کے جو مناظر اندھیرے کے اندر سفر کرتے ہیں دیکھ لیے اور یہ بھی بات سنی کہ ہم جو جمعہ تل مبارک کے دن بعض اوقات ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کا میسج کر دیتے ہیں باوجود اس کے کہ اسلام میں اس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی نہ اسلام اس کی کوئی ایسی روایت ہے کہ ہم لیکن یہ بھی میں نے کلیر کر دیا کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ جمعہ مبارک کہتا ہے تو اس کا مطلب ڈائریکٹ کوئی مطلب نہیں رکھتا بلکہ یہ کہ جمعہ سے جڑی جو برکات اللہ تعالی کے پاس ہیں اس کا وہ وارث بنے اور وہ جو حدیث ہے کہ مسجد میں جائے نہاد ہو کر تیار ہو کے جمعہ پڑے تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اصل میں یہ مبارک بات کا وارث لیکن اس کو اس رنگ میں کہہ دینا جس طرح اسلام میں چھوٹی عید عید الفطر یا عید الردہ پہ مبارک بات دی جاتی ہے جو ہمیں سنت میں ملتا ہے وہ والا یہ بلکل نہیں بنتا جمعہ والے دن اس کے بعد اب نماز کے بعد یہ قدرتی مناظر رزانہ سائیڈوں پہ اگر آپ دیکھیں ہلکی ہلکی جو لائٹ ہے دن کی وہ نکر رہی ہے آسمان کے اوپر بادل خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں ہماری سیر جاری ہے لیکن جمعہ والے دن کیونکہ پورا گروپ جو ہے اس کی متفقہ رائے کہ جمعہ والے دن ہم ریسٹ کیا کریں دو افراد آج سیر میں ہم شامل ہیں لیکن سیر کے مناظر کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات ضروری ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بارے میں آج ہمیں ایک بڑا عجیب تجربہ بھی ہو گیا جب یورپ میں انسان نیا نیا آتا ہے نا اس کو پہلے دن ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یورپ کے موسم کا اپنے اعتبار نہیں کرنا کبھی بھی اور چھتری ہمیشہ ساتھ رکھنی ہے جب بھی کہیں انپائر نکلیں اس کا تجربہ آج میں ہو گیا آج سیر کے لیے نکلیں لیکن آدھے راستے میں بارش شروع ہوگی اور چھتری متری ہے کوئی نہیں اس لیے اب ہم جلدی جلدی جو ہے واپس کی کراختہ اختیار کی ہوئے سننے میں یہی سنتے رہے ہیں کہ یورپ کا موسم یورپ کی عورت اور یورپ کا وہ جاب یہ تھی حالانکہ جاب کے معاملے میں پتہ نہیں کس بیس پہ کہا امریکہ میں تو یہ ہے امریکہ کینیڈا میں کہ جاب کا آپ نے کوئی جو بڑوسہ نہیں کرنا کیونکہ یہ واقعہ تھا آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج منجر ہے پوری فرم کا اگلے دن اگلے دن وہ جب دفتر میں جاتا ہے تو اس کو جو گارڈ ہے وہ جو اس کے متحد ہوتا ہے پہلے سارا کام عزت کرتا ہے وہ ہی اس کو دروازے پہ کہتا ہے کہ سارا آپ میرے ساتھ آئیں دفتر میں تو وہ دفتر میں لے جا کے کہتے ہیں جی اپنی پرسنل چیزیں یہاں سے اٹھا لیں اور آج کے بعد آپ اس کمپنی میں روح نہ کریں کیونکہ آپ کو باس نے نکال دیا ہے تو یہ تو بارہل ہم یہ جو سنا ہے سبق دوسرا موسم تھا اور تیسرا وہ کہتے ہیں جی عورت یہاں کی یورپ کی اب یہ وہ پورٹیکولر اور یورپین عورت جن کی ان کی سنس کے مطابق وہ مثال بنائی گئی ہے کہ یہاں جس وقت کسی عورت کا اچانک بے شک بیس سال کی ریلیشن ہے یا کوئی تو اس کو ایک دم یہ کوئی اور پسند آ گیا تو اس نے بھی اس طرح اگلے دن کہنا ہے بندے کو بھائی تمہارا رستہ آ رہا ہے مارا ہے وہ کوئی لحاظ کوئی کچھ نہیں بارہل یہ ہم نے جو چیزیں سنی ہوئی تھی میں نے کہ شیئر کر دوں بارش کے ساتھ ساتھ اب ہم واپسی کے رستے پر ہیں باقی انشاءاللہ نیکس ٹائم جی